میں نے علماء کرام سے سنا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقیت اپنے جیسچرز سے بتایا آپ کے یتیم کے ساتھ جو معاملہ بہتر کرے گا وہ کس انداز سے جنت میں یا روز محشر میں اس کے لئے آسانی ہوگی یا میرے ساتھ ہوگا اس مطالب فرمائے گا کہ ہم ظاہر اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں دیکھتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے بلکل قرآن کریم میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو رب کائنات نے بڑی تعقید فرمائی ہے ان کا مال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ رہ گیا ہے اس کی والد کا انتقال ہو گیا تو ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال غلط استعمال نہ ہو خاص طور پر اس کے مال کی تعقید کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں اسی طرح فرمایا یہاں پہ خاص کر وہ ہے کہ جس میں جھڑکنا پایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو جھڑکتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی صف میں شامل کیا گیا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اسے دنیا میں اس نے یتیم کو ستایا ہوا ہوگا تو اللہ پاک نے اس کو اس چیز کے ساتھ شامل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا عمل یہ تھا کہ آپ کسی یتیم بچے کو دیکھ لیتے تھے تو اس کی انگلی تھام لیتے تھے اور اسے اپنے ساتھ لاتے تھے جس طرح حسن و حسین کو محبت دیتے تھے ایسے یتیم بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پہ فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اللہ تیرا دل نرم کر دے گا تو دنیا میں جو ہے وہ دل کی نرمی اور قیامت کے دن رب کے عرش کا سایا اور ویسے بھی وسیمائی جیسے بھی بات چل رہی تھی نا ہم نے مخلوق خدا کی بات کی ہے حضور علیہ السلام نے کتنی چیزوں کو قیامت کے دن آسانی کے لیے اللہ کی مخلوق سے جوڑا ہوئے تو خدا کی مخلوق کا پردہ رکھ قیامت کے دن خدا تیرا پردہ رکھے گا تو اس کا کوئی مسئلہ حل کر دے اللہ تیرا مسئلہ حل کرے گا کسی کو کرز دیا ہوئے آسانی کر اللہ تیرے ساتھ آسانی کر دے گا تو مخلوق خدا ہو یتیم ہو غریب ہو بیوہ ہو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہتری آپ کی قیامت کو بہتر بنا ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ